بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی کے قریب سمندر میں ایک بڑے توفان کی پیشن گوئی کی گئی تھی لیکن وہ نہیں آیا لیکن اس کے بعد ایک اور توفان کی پیشن گوئی ہے بلکل سمندر کی طرح ہمارے سیاسی سمندر میں بھی اس وقت کئی توفان برپا ہیں ایک طرف رنگ روڈ کا سکینڈل ہے وہ بھی ایک توفان اختیار کر چکا ہے دوسری طرف بجڈ کا توفان ہے تیسری طرف ہم خیال گروپ کا توفان ہے اور چوتھی طرف میاں شباہ شریف کی بیرون ملک روانگی کا توفان ہے لہٰذا موجودہ حکومت کو کئی توفانوں نے گہر رکھا ہے اور آج میں اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری جو حکومت ہے پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت اس وقت وہ کس کس توفان میں گھری ہوئی ہے اور اخلاقی طور پر تو اگر آپ دیکھیں کہ ہم خیال گروپ کے وجود میں آنے کے بعد وفاقی اور پنجاب کی صوبائی حکومت عملا ختم ہو چکی ہیں دونوں ڈیفیکٹو حکومت بن چکی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب حکومت کو صرف گیارہ ممران کی برتری حاصل تھی اور سادہ اکثریت کے ساتھ وہاں پہ حکومت تھی لیکن بتیس ممران جو ہیں وہ ہم خیال گروپ کو پیارے ہو چکے ہیں اور انہوں نے اپنے وجود کا اظہار بھی کر دیا ہے لہٰذا اگر وزیرالہ بزدار کی حکومت کو دیکھا جائے تو اس وقت وہ اکثریتی حکومت اس کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے اسی طرح یہاں وفاق میں جناب عمران خان کے پاس صرف چھے ووٹوں کی اکثریت تھی لیکن دس سے گیارہ ممران جو ہیں وہ اس وقت ہم خیال گروپ میں جا چکے ہیں جس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جناب وزیراعظم کی پارٹی کو اپنی ہی پارٹی میں نقب لگ چکی ہے تو وہ بھی ایک ڈیفیکٹو وزیراعظم ہے اور یہ اسلامباد میں اس وقت خبروں کا ایک توفان ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت بمشکل ہی بجٹ پاس کروا پائے گی اور جانگیر ترین کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ بجٹ میں موجودہ حکومت کو سپورٹ کریں گے اور وہ ووٹ دیں گے لہٰذا بجٹ منظور ہونے کے بعد اس بات کا کوئی امکان ہے کہ عمران خان کوئی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اور یہ فیصلہ اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے یا اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک قبر یہ ہے کہ واقعی حکومت کے جو چھ اہم ترین وزیر ہیں جس میں شیخ رشید صاحب بھی ہیں اسے دمر بھی ہیں اور اس کے علاوہ حماد اذر صاحب بھی ہیں پرویز خٹک بھی ہیں یہ انہوں نے مقتدر شخصیت سے ملاقات کی ہے اور جناب وزیراعظم کو اس پہ خاصا گصہ تھا اور وزیراعظم نے ان کو بلا کر کافی ان کی ڈانٹ ڈبڑ بھی کی ہے کہ میں آپ کا امیجیٹ باس ہوں آپ کو نہیں ملنا چاہیے تھا لیکن ان وزراء کا کہنا تھا کہ چونکہ انہیں بلائے گئے تھا اور ملک میں موجود جو سیاسی انار کی ہے اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کی صورتحال اس پہ تبادلہ خیال کرنا تھا لیکن وزیراعظم کا موقع یہ تھا کہ صورتحال جو بھی تھی آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے آگاہ کرتے لہٰذا آپ نے جو میرا اختیار ہے اس کو پامال کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیراعظم نے اس موقع پہ انہیں ایک مثال دے کر بھی واضح کیا کہ پرویز مشرف دور حکومت میں پرویز مشرف جب آرمی چیف تھے تو اس وقت کور کمانڈر جو تھے تارک پرویز انہوں نے براہ راست وزیراعظم میاں نواز شریف سے ملاقات کی تھی جس پہ جناب پرویز مشرف ان کی فائل لے کے وزیراعظم کے پاس آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ انہوں نے جناب تارک پرویز صاحب نے قانون کی پاسداری نہیں کی بلکہ قانون کی خلاف ورزی کیا لہذا اس کو ان کو فارق کر دیا جائے اور وزیراعظم میاں نواز شریف مجبور ہو گئے تھے ان کو فارق کرنے پر ان کو فارق کر دیا گیا تھا اور یہی مثال جناب وزیراعظم نے ان چھے وزرہ سے رکھی ہے کہ میں آپ کا امیجیٹ باؤس ہوں اور میرا ہر وزیر میرا کور کمانڈر ہے لہذا ملاقات سے پہلے مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی تو یہ صورتحال تھی جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے ہم یہ چونکہ حکومت بھی کہتی رہی ہے اور اسکری قیادت کی طرف سے بھی کہا گیا کہ سیول حکومت اور اسکری قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں لیکن صورتحال اس وقت ایسی نہیں ہے بلکہ بالکل اس کے مخالف ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ قومی حکومت کے لیے بھی ایک رائے مہموار کی جاری ہے اور اس کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں بشمول جناب مولانا فضل الرحمان چودری نصار علی خان مسلم لیگ نون آصف علی زرداری بلاول بھٹو یہ تمام پارٹیوں کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے تاکہ ایک ایسی قومی حکومت قیم کی جا سکے جو تمام مسائل کا حل نکال سکے لیکن جناب وزیراعظم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان پہ یہ لزام ہے کہ گوڈ گورننس وہ قیم نہیں کر سکے اور پنجاب میں خاص طور پر ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا وزیراعظم وہاں پہ بٹھایا جو انتظامی طور پہ بہت کمزور تھا اور وزیراعظم کی جناب اپنی پارٹی میں بھی اس حوالے سے کافی تحفظات اور خدشات پائے جاتے ہیں کہ وہ وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار جو ہیں وہ معاملے کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکے اور لوگوں کے مسائل کو حل میں وہ موثر ثابت نہیں ہو سکے لیکن لڑائی میں اس وقت زیادہ شدت آئی جب سابق وزیراعظم پنجاب میاں شباز شریف جو ہیں عدالتی حکم پر بیرون ملک جانے والے تھے لیکن پھر ان کو اچانک رو دیا گیا اور شہزاد اکبر جو ہیں وہ حرکت میں آ گئے اور پھر اب ان کا نام ایسیل میں بھی ڈال دیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں کہ جب ایسیل کا نام آتا ہے تو چونکہ وزیراعظم داخلہ جناب شیخ رشی صاحب ہیں تو میاں شباز شریف کے حوالے سے وہ کافی جو ہے بیچینی کا شکار ہو جاتے ہیں چونکہ اس یہ جو مفامت کے نام پہ جو سیاست ہے اس میں جناب شباز شریف جو ہیں وہ پیش پیش رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ شباز شریف جو ہیں وہ درست پتے کھیل رہے ہیں شباز شریف کی جو مفامت کی سیاست ہے وہ بہت بہت ٹھیک چل رہی ہے لیکن چونکہ اب مفامت کی سیاست جو چل رہی تھی جس میں معاملہ یہ تیہ ہوا تھا کہ وہ باہر چلے جائیں گے لیکن این موقع پر جناب عمران خان نے ان کو رکوا دیا اور بلکہ اب تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور لاہور آئی کورٹ نے بھی جو شباز شریف کی طرف سے جو توہین عدالت کی درخواد دائر کی گئی تھی اس کو اتراز لگا کر واپس کر دیا تھا لہذا لڑائی کی یہ شدت ہے اس میں کچھ شک نہیں ہے اور وزیراعظم کو پہلے ہی بہت ملال ہے کہ میاں نواز شریف پلیٹ لیس کا ڈراما رچا کر یہاں سے چلے گئے انہوں نے کئی دفعہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا اور اب ان کا یہ موقع ہے کہ میاں شباز شریف چونکہ میاں نواز شریف والے معاملے میں گرنٹر بھی ہیں کہ ان کی گرنٹی تھی کہ وہ واپس آئیں گے اب گرنٹر ہی ساتھ جا رہا ہے لیکن چونکہ ملکی سیاست ہماری ایسی ہے کہ یہاں طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا اور ہمارے قانون کا جو جھال ہے وہ طاقتور لوگ جہاں اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں لبتہ اس میں کمزور اور کیڑے مکوڑے جہاں وہ پھنس کر رہے جاتے ہیں لہٰذا چونکہ میاں شباز شریف نے بڑی خموشی کے ساتھ یہ ساری گیم پلان کیا اور وہ باہر جانے کے لیے بلکل تیار تھے لیکن وہ انہیں نہیں جانے دیا گیا لہٰذا اب جو ہے وہ دو بدو کی کیفیت ہے جن سے وہ معاملات کر کے باہر جا رہے تھے اور جس طریقے سے وہ باہر جا رہے تھے اب ظاہر ہے جس بندے نے ان کو گرنٹی دی تھی جس طرح پہلے میاں شباز شریف کو باہر بجوائے گیا اور جنہوں نے اب میاں شباز شریف کو بجوانا تھا اب ان کو بھی یہ ملال ہے کہ جناب عمران خان نے ان کی راہ میں روڑے کیوں اٹھکائے تو لہٰذا پیپلز پارٹی مسلم لیگ لون اور جناب مولانا فضل الرحمان کے لیے خوش خبری ہے کہ وہ جس کے لیے بہت دیر سے کوشش کر رہے تھے کہ سیول حکومت اور اسکری قیادت کے درمیان پھوٹ ڈال جی جائے ان میں ایسی خلیج پیدا کر دی جائے اختلافات کی تو وہ تقریباً وہ اس میں مجھے کامیاب نظر آتے ہیں تو بجڈ پاس ہوگا بجڈ کے بعد کافی معاملات تیہ ہو جائیں گے کہ مجودہ حکومت کانٹینیو کرے گی یا نہیں جو کہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے مثال کے طور پر اگر مسلم لیگ لون کچھ بھی نہ کرے پیپلز پارٹی کچھ بھی نہ کرے چونکہ اب جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ غصے سے بھرے ہوئے ہیں ویسے تو وزیراعظم سے ملاقات کے بعد وہ کافی تھنڈے ہو گئے تھے لیکن آخر اب انہوں نے عید کے بعد کونسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا ہم خیال گروپ جو ہے نہ صرف تشکیل دیا اس کا اعلان کیا بلکہ اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرنے کا اعلان کر دیا ہے وہ پنجاب میں بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور وفاق میں بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور دوسری طرف وزیراعظم سیکٹی ایٹ اور بنی گالا سے آنے والی جو خبریں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم بھی اب آخری حد پہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ٹولے سے کسی بھی گروپ سے کسی بھی پارٹی سے بلیک میل نہیں ہوں گے خواہ ان کی حکومت چلی جائے وہ برملا بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں اب وہ اپنی نجی محفلوں بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے خواہ ان کی اپنی حکومت چلی جائے اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو رنگ روڈ سکینڈل جو ہے وہ بھی حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا گیا ہے کہ وزیراعظم کا یہ ترقیتی جو منصوبہ تھا خود انہیں کی گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کون ملوث ہے کون ملوث نہیں ہے حتیٰ کہ ان کے انتہائی بات ماہ سادی جناب زلفی بخاری کے حوالے سے کافی باتیں سامنے آئیں جس کے بعد ان سے استیفہ لے لیے گیا اور دوسری طرح جناب غلام سرور خان کے حوالے سے بھی باتیں سامنے آئیں اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات کا اس رپورٹ میں نام نہیں ہے جو کمیشنر راول پنڈی گلزار حسین نے جاری کی ہے لیکن پھر میڈیا کے کچھ لوگوں کو انتہائی بریقی کے ساتھ یہ واردات کی گئی کہ غلام سرور خان کا نام بھی بتایا گیا زلفی بخاری کا نام بھی بتایا گیا حتیٰ کہ سید تقویر حسین کا نام بھی بتایا گیا اور اب زبان زدہ عام ہے لیکن پھر جناب زلفی بخاری کو استیفہ دینا پڑا سرور خان صاحب کو پریس کانفرنس کرنی پڑی اور کھل کر سامنے آنا پڑا اور بتانا پڑا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اگر تعلق ہوا تو وہ سیاست چھوڑ دیں گے اسی طریقے سے زلفی بخاری کا استیفہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جب تک اس معاملے کی انکواری مکمل نہیں ہو جاتی دوبارہ حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے اور تیسری طرف جو سابق وزیراعلا پنجاب کے پرنسپل سیکٹری رہے ہیں جناب توقیر شاہ جو اہم بیروکریٹ ہیں ان کا بھی موقف سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ رنگ روڈ جو پراجیکٹ ہے میرے فائدے کے لیے اس سے ہمارا نقصان ہے چونکہ ہماری زمینیں بہت قیمتی تھی اور ہماری زمینیں جو ہیں وہ پراولپنڈی میں نہیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے ساری زمینیں جو ہیں وہ اسلامباد میں ہیں اور اسلامباد کا مارگلہ روڈ جب اس سے چوے گا تو ہماری زمینیں حکومت جو ہے وہ اونے پونے لوگی لہذا ہم فائدہ اٹھانے والوں میں نہیں بلکہ متاثرین میں ہیں تو یہ ساری صورتحال ہے جو اس وقت وفاقیدار الحکومت اور پورے ملک میں قیم ہے کہ مجودہ حکومت کی صورتحال کیا ہوگی مجودہ حکومت کی صورتحال بجڑ تک تو ضروری ہے اور بجڑ بالکل سر پہ ہے بجڑ کے بعد یہ تیہ گوہ کہ جناب وزیراعظم آگے کیسے چلتے ہیں آیا وہ عثمان بزدار کی قربانی دینے پہ تیار ہوں گے یا نہیں یا وہ سب کا سارا کے سارا کھیلی ختم کر دیں گے اور ملک میں قومی حکومت قیم ہو جائے گی لیکن اب یہ مصد کا اطلاع تھا ہے کہ سیول قیادت اور اسکری قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے اور ہماری افواج جو ہیں وہ بڑے اہم فیصلے کرنے جا رہی ہیں اب دیکھتے ہیں بجڑ کے بعد یہ فیصلے کیا ہوں گے لیکن ایک فیصلہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قومی حکومت کے قیام کے لیے جو ایک ہمارا نام نہاد نعرہ اور گھوصلہ ہے قوم کے وسیط اور مفاد میں قومی حکومت کا قیام الحمدللہ جب بھی یہ نعرہ لگا کر کوئی بھی حکومت کوئی بھی نظام لائے گیا تو قوم کا وسیط اور مفاد کہیں بھی نہیں تھا جو حکومت میں ہے ان کا ذاتی اپنا مفاد تھا لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ حکومت کے لیے یہ چیلنجنگ صورتحال ہے جناب وزیر اعظم ان سے کس طرح نمٹتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی کھیل کے اندر یہ تربیت ہوئی ہے کہ وہ ہر چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ اس چیلنج سے وہ کس طرح نمٹتے ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ